السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام قسم کی حمد اللہ کے لئے ہے جس کے عطیات وسیع ہیں اور جس کی نوازشیں بہت بڑی اور عظیم ہیں جو صاحب فضل اور صاحب احسان ہے اور کرم نواز ہے اس نے زندگیوں میں نیکیوں کے موسم بنائے اور اس نے ایسے مواقع عطا فرمائے ہیں جس میں انسان نیکیوں کا زیادہ زادہ راہ اکٹھا کر سکتا ہے اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ بندوں کا رب اور مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور تاق کی اور رات کی جو وہ چلتی ہے یقیناً اس میں اقل والے کے لئے بڑی قسم ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے ایک بار ذلہج کے قریب آنے کا موقع دیا ہے ذلہج کے پہلے دس دن سال کے ان دنوں میں سے ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے اور ان آیات کی جو آپ نے تلاوت سنی اس میں والفجر والعیال ناشر سے مراد یہی دس دن ہے اللہ تعالی کا ہم سب پر یہ فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن اتا کیے تاکہ ہم ان میں نیکیوں کی کسرت کرسکیں زیادہ سے زیادہ نیک عمال کرسکیں کیوں؟ تاکہ ہم اپنے رب کا قرب پا سکیں اپنے رب کو رازی کرسکیں اپنی بخشش کے سامان کرسکیں اللہ سبحانو تعالی نے جتنے بھی چیزیں بنائی ہیں ان میں ان کے درجات رکھے ہیں ان میں فرق رکھا ہے بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت دی ہے فوقیت دی ہے بعض دنوں کو بعض اور دنوں پر بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت اتا کی ہے سال کے جتنے بھی دن ہیں ان میں سے ان دس دنوں کو پورے سال پر فضیلت دی ہے رمضان کے آخری دس راتوں کو پورے سال کی راتوں پر فضیلت دی ہے حقیقت دی ہے ان دس دنوں میں سے قربانی کے دن کو سب سے افضل بنایا ہے اور عمومی طور پر سات دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان دس دنوں کی قسم کھائی ہے اور اس لیے کہ یہ عشرہ نیکیوں اور عجر و سواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت عام ہیں رمضان کی راتیں یعنی آخری دس راتیں اور عشرہ ذلحجہ کے دس دن نہائیت افضل ہیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن دنیا کے دنوں میں یعنی جتنے بھی دن دنیا میں ہوتے ہیں ان میں افضل ترین دن عشرہ ذلحجہ کے پہلے دس دن ہیں ہم عام طور پر رمضان کا بہت احتمام کرتے ہیں رمضان میں روزہ بھی رکھتے ہیں اور بھی نیک کام کرتے ہیں لیکن لاعلمی یا کم علمی کی وجہ سے ہم عشرہ ذلحجہ کے اندر وہ احتمام کم ہی کرتے ہیں نزول قرآن رات کو ہوا تھا لیلت القدر میں ہوا تھا اور رمضان میں ہوا تھا اس نسبت سے رمضان کی راتیں سب سے افضل ہوئیں اور ان میں سے ایک دن جس دن حج ہوتا ہے اور قربانی ہوتی ہے سال میں تو اس سے اعتبار سے یہ دن افضل ترین دن قرار پائے ہیں ذلحجہ کے دس دنوں کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ ایسے معلوم بابرکت دن ہیں جن میں اللہ نے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے سورة الحج میں آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ اور چند معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں تو گویا یہ دن ذکر کرنے کے دن ہیں یہ دن حرمت والے مہینے کے دس دن ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے یعنی گناہ کرنے سے خاص طور پر منع کیا ہے آپ کے ذرے میں یہ سوال ہوگا کہ کیا باقی دنوں میں گناہ کر سکتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے لیکن نمزان کی جیسے خاص وزیلت ہوتی ہے اس میں تقوی حاصل کرنے کا حکم ہے اسی طرح ان دنوں میں نیکیاں کرنے کا اور گناہوں سے بچنے کا تو اس لئے کہ انسان ایک شعوری کوشش کرتا ہے گناہوں سے بچنے کی سیلف کنٹرول کی ضبط نفس کی جس سے اس کو پھر عادت ہو جاتی ہے باقی دنوں میں بھی اچھے کام کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی ان دنوں میں کیا گیا عمل سال کے باقی دنوں میں کیے گئے عمل میں سے سب سے افضل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال ما عمل افضل منہو فی حادہ الایام یعنی ایام العشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل بہتر کوئی عمل نہیں یعنی عشرہ ذلہجہ کے سال کے جتنے بھی اور دن ہیں ان میں انسان جو جو نیکیاں کرتا ہے ان سب کے مقابلے میں ان دس دنوں میں کی گئی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں پسندیدہ ہیں اور ان کا عجر کتنا ہے یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے ان دنوں میں کیا کیا عمل ہمیں کرنے چاہیے ان کی میں آگے تفصیل بتاؤں گی لیکن ان دنوں میں جو بھی ہم کریں گے وہ بہت زیادہ پاکیزگی کا اور بڑے ثواب کا باعث ہوگا ان دنوں میں ادا کیے جانے والے فرائض دیگر دنوں کے فرائض سے افضل ہیں نوافل دیگر دنوں کے نوافل سے افضل ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعی بخاری کی یہ روایت ہے جو عمل ان دس دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں لوگوں نے ارز کیا کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں آپ نے فرمایا جہاد بھی اس کے برابر نہیں سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا یعنی شہید ہو گیا وہ ایک اور فضیلت ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی اور عمل اتنا افضل نہیں جو کہ ان دنوں کے علاوہ کیا جائے لہٰذا ان دنوں میں انسان کو شہوری طور پر زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف رغبت کرنی چاہیے اور دنیا کے کاموں کو پیچھے کر دینا چاہیے ان دنوں میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں ابن حجر کہتے ہیں باقی دنوں کی نسبت ان دنوں کی فضیلت کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دس دنوں میں بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں جیسے نماز، روزہ، صدقہ، حج عبادات کا یہ مجموعہ باقی دنوں میں نہیں ہوتا ان دنوں میں حج ہوتا ہے جو کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے حج ادا کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیچ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور حج کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج مبرور کی جزا جنت کی سوا کچھ نہیں یعنی حج کرنے والا اگر صحیح طور پر حج کرتا ہے نیکیوں سے بھرپور گناہوں سے پاک تو اس کی جزا جنت کے علاوہ کچھ اور نہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان کیے گئے ہوں اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے ان دنوں میں یوم التربیہ ہے یہ حج کا احرام باننے کا دن ہے جو آٹھ زلحجہ ہے ان میں یوم عرفہ ہے اور عرفات کا وقوفی دراصل حج کہلاتا ہے الحج عرفہ اور یہ بھی بہت بابرکت مبارک دن ہے یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے اپنے دین کو مقمل کیا اور اللہ تعالیٰ عرفہ والوں پر اپنا فخر فرماتا ہے ان کے گناہ بخش دیتا ہے اور یہ بخشش صرف ان کے لئے نہیں ہوتی بلکہ دیگر لوگوں کے لئے بھی ہوتی ہے اس دن کی خاص برکت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عزوجلہ عرفہ کی شام اہل عرفہ کی وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پراغندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے ہیں یعنی تھکے ہارے آئے ہیں یہ دن آگ سے آزادی کا دن ہے حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ تعالیٰ عرفہ کی دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا یعنی سال میں سب سے زیادہ جس دن لوگ جہنم سے نجات پاتے ہیں وہ عرفہ کا دن ہوتا ہے یعنی نوزل حجہ کا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے یعنی اے فرشتوں دیکھو یہ سارے بندے کس لیے یہاں جمع ہوئیں ظاہر ہے اپنا مال وقت اپنا کاروبار جوب گھر بار اولاد بطن ہر چیز چھوڑ کر انسان زندگی بھر کی پونجی لے کر اللہ کے حضور پہنچتا ہے اور میدان عرفات میں جمع ہوتا ہے کس لیے اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لیے تاکہ اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے یہ دن حاجیوں اور غیر حاجیوں کی معافی کا دن ہے یعنی حاجیوں کی معافی تو ہوتی ہے لیکن جو لوگ حج پہ نہیں جا سکتے کسی وجہ سے وہ بھی اگر اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان کی بھی بخشش ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراغندہ حالت میں آئے ہیں جو میری رحمت و جنت کے امیدوار ہیں پس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاک کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا میرے بندوں لوٹ جاؤ تم بخش دیئے گئے ہو اور ان کی بھی بخشش ہے جن کی تم نے سفارش کی یعنی حاجی لوگ جب وہاں جاتے ہیں اور پیچھے والوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں بخشش کی تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے لیکن ہم عام طور پر حاجیوں کو یہ دعا تو کم ہی بتاتے ہیں کہ ہمارے لئے بخشش کی دعا کرنا زیادہ سے زیادہ دنیا کے مسائل حل کرنے کی دعائیں بتاتے ہیں جو لوگ وہاں نہیں جا سکتے وہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں یہ دو سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے ابو قطاطہ انساری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گزرے ہوئے ایک سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے گزرے ہوئے سال میں تو گناہ ہو چکے ہوتے ہیں آئندہ سال کے تو ابھی ہوئے نہیں تو مراد یہ کہ اس روزے اور نیکی کی برکت سے انسان کو گناہ چھوڑنے کی بھی توفیق ہو جاتی ہے انہی دنوں میں مزدلفہ مشہر الحرام کی رات بھی ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے کہ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشہر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کو اسی طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے بلا شبا اس سے پہلے تم یقینا گمناہوں میں سے تھے اہل عرفہ کی فضیلت کیا ہے بلال رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی صبح ان سے فرمایا اے بلال لوگوں کو خاموش کراؤ پھر فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے اس جمع ہونے میں یعنی مزدلفہ میں تم پر احسان فرمایا ہے کہ تمہارے نیکوکاروں کی وجہ سے تمہارے گناہگاروں کو بھی بخش دیا ہے اور تمہارے نیکوکاروں نے جو مانگا انہیں عطا کر دیا ہے یعنی وہاں پر جو اس رات دعائیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے باقی بھی ان کے عزیز پیارے بخش دیے جاتے ہیں ان دنوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے شیطان کو کنکریوں مارنے کا عمل بھی ہوتا ہے جو کہ حاجی خاص طور پر کرتے ہیں ہر کنکری مارنے کے بدلے ایک کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا اس کا کفارہ ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کنکریاں مارو گے تو یہ قیامت کے دن تمہارے لئے نور ہوں گی ان دنوں میں حج اکبر کا دن ہے اور وہ جوم النحر دس تاریخ کہلاتا ہے یعنی جس دن عید ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر یعنی دس دل حجہ ہے اس کے بعد یوم القر آتا ہے یعنی گیارہ دل حجہ کیونکہ یہ دن بڑا اہم ہوتا ہے اس میں حجاج کے بہت سے کام ہوتے ہیں جیسے جمرہ اقبہ کو کنکریہ مارنا اور پھر بال منوانا تواف کرنا تواف افاظہ جس کو کہتے ہیں قربانی کرنا اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہو رہے ہوتے ہیں یہ بہت محنت مشقت کا دن ہوتا ہے تو اس دن کی بھی بڑی فضیلت ہے پھر حج میں قربانی بہترین عمل ہے اور جو لوگ حج پہ نہیں جا سکتے وہ بھی کیا کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں بعض لوگ آج کل یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کے وجہ غزہ میں پیسے بھی دیں ایسا نہیں کیا جا سکتا ہر عمل کی اپنی جگہ فضیلت ہے آپ اپنی قربانی یہاں پر کریں یا جہاں آپ کے لئے آسانی ہو لیکن قربانی سنت ابراہیمی ہے جس کو زندہ کرنا چاہیے اور اس کے بے پناہ اپنے فوائد ہیں یہ کھانے پینے کا دن ہوتا ہے اور خاص طور پر جہاں قربانی ہوتی ہے اس قربانی کے گوشت کو پکا کر کھانا زیادہ افضل ہے تو ان دس دنوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس بہت قیمتی چیز آ رہی ہے جس سے ہم نے برپور فائدہ اٹھانا ہے چن چن کے نیکیاں کرنی ہیں قرآن مجید کی تلاوت کریں اللہ کا ذکر کریں عمر بالمعروف کریں نیان المنکر کریں صدقات دیں مال خرچ کریں یعنی عام دنوں سے یہ دن مختلف ہونے چاہیے اس میں عبادت زیادہ ہونی چاہیے دیگر کاموں کے نسبت عبادت پر فوکس ہونا چاہیے جیسے رمضان میں آپ کا فوکس تھا سعید بن جبہر کا حال یہ تھا کہ جب یہ دس دن شروع ہو جاتے تو وہ اپنی طاقت سے بڑھ کر سخت محنت کرتے اور ان دس دنوں کی عبادت کی بہت ترغیب دیتے اور کہتے کہ ان دس دنوں کی راتوں کو اپنے لئے دیئے نہ بجھایا کرو یعنی رات کو بھی عبادت کیا کرو ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ نیک لوگ یعنی صحابہ کرام اور صلف صالحین تین قسم کے دنوں کی تعظیم کرتے تھے رمضان کے آخری دس دن ذلہجہ کے پہلے دس دن اور محرم کے پہلے دس دن ان دنوں کو اللہ کی اطاعت اور تقرب سے آباد کرتے لیکن عجیب بات ہے کہ ہم رمضان میں یہ بس محنت کرتے ہیں اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں سست پڑ جاتے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنا شاہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن تَتَوَّعَ خَيْرًا وَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے سب کچھ جاننے والا ہے یعنی کسی کی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا اور اس میں ہر طرح کا عمل جیسے فرائض ہیں سنن ہیں واجبات ہیں مستحبات ہیں ہر طرح کی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں نیکیوں میں تو کرنے کے کام کیا ہے مختصرا میں بتا دیتی ہوں تاکہ ہم اپنے لئے کوئی پلاننگ کر سکیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی بھی نیکی کو کرنے سے پہلے اپنی نیت کو روائب کر لیں اخلاص پیدا کر لیں کہ یہ کام میں صرف اللہ کی رضا کے لئے کر رہی ہوں آخرت کے عجر کے حصول کے لئے کر رہی ہوں یعنی ان دس دنوں میں انشاءاللہ جو بھی عمل کریں گے اس صرف اور صرف اللہ تعالی کی خوشی کے لئے دنیا کی کسی نام بری کے لئے نہیں اور آخرت میں عجر پانے کے لئے اور پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ اللہ تعالی صرف خالص عمل قبول کرتا ہے اور دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے اور اس امتحان کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ لوگ عمل کیا کرتے ہیں تو ان عامال میں جو بھی اچھا عمل کریں ایک تو سنت کے مطابق ہو اور دوسرا خلوص کے ساتھ کیا گیا ہو پھر یہ کہ اخلاص کس طرح حاصل ہوگا اور اس میں کیا کے چیزیں مد نظر رکھنی ہے آپ نے نمبر ایک ہر نیکی آخری نیکی سمجھ کر کریں ہر نیکی آخری نیکی سمجھ کر کریں کہ پتہ نہیں اگلے سال یہ دس دن مجھے ملتے ہیں یا نہیں ملتے کیا خبر ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری اشرہ ذلہجہ ہو اور ہمیں آخری نیکی سمجھ کہ اس لئے بھی کرنا چاہئے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ تمہاری موت فرمبرداری کے عالم میں ہی ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ چھپ کے عبادت کرنے کی کوشش کریں تنہائی کی عبادت تنہائی میں آسو بہانا آہیں بھرنا تڑپنا اور پھر خلوت کی عبادت کو جلوت کی عبادت سے بہتر کریں یعنی جو لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں اس سے زیادہ خشو اور خضو اور توالت اس عبادت میں جو آپ اکیلے کر رہے ہیں پھر یہ ہے کہ نیکیوں کو اللہ کا حکم سمجھ کر کریں نہ کہ عادتا کہ مجھے عادت تحجد کی تو اس لئے میں کر رہی ہوں نہیں اللہ تعالی کو پسند ہے اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ اس لئے یہ کام کر رہی ہوں اس لئے اگر آپ ان دنوں میں عبادات کے علاوہ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں کسی کی دل جوئی کے لئے اعادت کرنے چلے جاتے ہیں تو ان سب کو بھی اللہ تعالی کی خوشنودی کا ذریعہ سمجھیں لَا تَحْتَقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْعَا نیکی کے کسی کام کو بھی حقید نہ سمجھے اور ہر لمحے کچھ نہ کچھ سوچے کہ کرنے کا مثلاً آپ قرآن پڑھ رہے تھے پڑھتے پڑھتے آپ تھک گئے ہیں اب آرام کرنے کے لئے آپ ڈراما نہیں لگا لیں بلکہ لیٹ کر کچھ غور و فکر کریں زبانی ذکر شروع کر دیں فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں لغویات سے بچائیں پھر یہ ہے کہ اپنی عبادت پر مطمئن نہ ہو یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا ہے بلکہ اور کرنے کی فکر کریں اہل جنت ان اوقات پر بس حسرت کریں یعنی جنت میں ایک ہی غم ہوگا اور وہ کیا کہ دنیا میں وہ وقت ہم نے اللہ کی ذکر کے بغیر کیوں گزار دیا پھر یہ ہے کہ نیکی کر کے اللہ سے قبولیت کی دعا کریں اور استغفار کریں یعنی ڈرتے ہوئے نیکی کریں اور پھر کر کے کوئی فخر تکبر نہ ہو بلکہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے اخلاص کے بعد دوسرا کام جب وہ سچی توبہ کرنا ہے اپنے گناہوں کو یاد کریں ان پر روئیں اور ان کا نام لے کر اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ میں نے یہ بات فلاں کو کہہ دی تھی جس سے وہ ہرٹ ہو گیا تھا پھر اسی طرح لوگوں کو معاف کر دیں یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی توبہ قبول ہو تو آپ لوگوں کو بھی معاف کر دیں اور لوگوں کو معاف کرنے کے لیے پہلے آپ تنہائی میں پریکٹس کر لیں امیجنیشن میں یعنی میں لوگوں کو معاف کر رہی ہوں اور صرف اللہ کی خاطر کر رہی ہوں اور نام لے لے کر جنہوں نے بھی آپ کو دکھ دیا ان کو معاف کریں اور اسی طرح لوگوں سے معافی مانگ بھی لیں ٹھیک ہے نا لوگوں سے معافی کیسے مانگنی ہے کہ میں کیا بات کروں گی کیسے کروں گی اگر ہو سکتا مجھے واپس موں کی کھانی پڑے کوئی معاف کرنے کے پر جائے الٹا مجھے سنا دے گا میں اور ہرڈ ہو جاؤں گا شیطان بہت سے رکابٹن ڈالے گا تو آپ مانگتے رہے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ تین دفعہ لیکن اپنے گناہوں کی معافی مانگنا بہت ضروری ہے پھر یہ ہے کہ گناہوں سے کنارہ کشی بھی کرنی ہے ندامت بھی اختیار کرنی ہے دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ بھی کرنا ہے نیکی کے کاموں کی طرف دوڑنا بھی ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ توبہ کی منزل سب سے پہلی درمیانی اور سب سے آخری منزل ہے بندہ اس سے علیدہ نہیں ہو سکتا اس کا اپنی موت تک اسی میں قائم رہنا چاہیے یعنی ہر حال میں توبہ کرتے رہنا چاہیے زندگی کے اختتام تک کاموں کے اختتام تک اور ابن رجب کہتے ہیں جو توبہ نہیں کرتا وہ خطرے میں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ عظم اور ارادہ پختہ کرنا ہے نیکی کے کاموں کا نیک عمال کی شدید حرص رکھنی ہے اللہ سے توفیق مانگنی ہے والذین جاہدوا فینا لنا دی انہم سبولنا اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں جو محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا نیک عمال کی طرف دوڑنے والے بنے والصابقون السابقون اولائق المقربون فی جنات النعیم ثلط منالاولین وقلیل منالاخرین اور جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں یہ انتظار نہ کریں کہ کوئی اور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ایک دوسری سو پوچھتے ہیں چاہى تم نے روزہ رکھا ہا ہے تم نے رکھا ہے اگر رکھا تو کوئی بنی رکھ رہا تو میرے کوئی بات نہیں میں بھی نہیں رکھ دی اس کا انتظار نہ کریں کہ اور کوئی کریں تو پھر آپ شروع کریں آپ گھر میں شروع کریں آپ نے گھر والوں کو بتا دیا کہ روزہ رکھنا ہے اگر وہ اٹھیں تو ٹھیک ورنہ آپ رکھ لیں کیونکہ سب سے بڑی تبلیغ انسان کے عمل سے ہوتی ہے باتوں سے کم ہوتی ہے عمل سے زیادہ ہوتی ہے لہٰذا بتانے سے زیادہ خود کرنا شروع کر دیں جو بھی اللہ آپ کو توفیق دے ٹھیک اگر آپ کا کوئی عذر معذوری ہے مجبوری ہے آپ نہیں تحجد پڑھ سکتے نہیں آپ روزہ رکھ سکتے لیکن توفیق بھی مانگیں اور اس کے علاوہ جو کام آپ کر رہے ہیں مثلا اشراق میں آپ تبیل کے رات کر سکتے ہیں جیسے رمضان کی راتوں میں آپ کرتے تھے ترابیاں پڑتے تھے راتیں بہت چھوٹی ہوگی بعض اوقات دیر سے سوتے ساتھ جت کے لیے اٹھ نہیں پاتے تو پھر آپ کیا کریں اشراق کے وقت وہ بڑا کھلا وقت ہوتا ہے اس وقت تبیل کے رات کر لیں پھر یہ ہے کہ نیکیوں کا شوق اسی وقت ہوگا جب اللہ سے محبت ہوگی کوئی جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہوتا اس میں انسان قربانی کرتا ہے سیکریفائز کرتا ہے اپنی پسندیدہ چیز بھی دوسرے کو دے دیتا ہے اپنا آرام اور نیند وہ بھی قربان کر دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تلقین کی کہ جس میں تین چیزیں ہوگی وہ ایمان کی حلابت پالے گا اللہ اور اس کے رسول تمام موجودات سے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں اور جس سے محبت کرے اللہ کی خاطر کرے اور ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند ہو جیسے آگ میں جانا تو بہرحال تمام محبتیں اور اخلاص صرف اللہ کے لیے ہو مثلا اولاد سے محبت اس لیے کہ وہ اللہ کی فرمبردار ہے شاگردوں سے محبت اس لیے کہ وہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہیں صحابہ سے محبت اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے تو یہ یعنی لوگوں سے بھی جو محبت ہیں وہ بھی بامقصد ہونی چاہیے یعنی کہ جس چیز پر دل آ گیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کے پیچھے لگ گئے اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت واللذین آمنو اشدہ حبن لیلہ اچھا نیکیوں میں سب سے اہم تڑی ان چیز جس کو اپنے فوکس کرنا وہ نماز ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرنی ہے اول وقت میں نمازیں ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے خوشو خضو کے ساتھ نماز پڑھنی ہے اور دن میں جو بارہ رکت سنت پڑھنی ہے اس کی پابندی ضروری ہے کیونکہ جو شخص دن میں بارہ رکتیں ادا کرے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے چار رکتیں زہر سے پہلے دو رکتیں زہر کے بعد دو رکتیں مغرب کے بعد دو رکتیں عشاء کے بعد اور دو رکتیں فجر سے پہلے اور دو رکتیں زہر کے بعد بھی ہوگی پھر اس کے علامہ بھی نماثل جتنا بھی آپ پڑھ سکیں کیونکہ سجدوں کی کسرت جو ہے یہ انسان کے درجات بلند کرتی ہے تحجد کی نماز کیلئے کوشش کریں توفیق مانگیں اور بہترین تحجد کی نماز وہ ہے جس میں طویل کے رات ہو چاشت کے نماثل اور مردوں کیلئے خاص طور پر جماعت سے نماز ادا کرنا دوسری چیز ہے نماز کے بعد جس کی فکر آپ نے کرنی ہو اللہ کا ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان دس دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے پس تم ان دس دنوں میں کسرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو یعنی ان دس دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے تمہارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہے اور سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہیں صحابہ نے ارز کیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی یہ اتنا افضل عمل ہے اور پھر اگر ذکر کی عادت ہوگی تو مرتے وقت بھی انشاءاللہ کلمہ نصیب ہوگا یعنی مومن کی جان نکل رہی ہوتی ہے اور وہ اللہ کی ذکر میں مشغول ہوتا ہے اور ایسے لوگ سبقت کرنے والے ہیں نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں اور قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑھ کر ہے وَلَوِقْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ اور اشرہِ ذُلْحِجَّ میں سب سے افضل ذکر کیا ہے کوئی شک نہیں کہ سب سے افضل ذکر جہاں وہ کلام اللہ کا پڑھنا ہے قرآن کی تلاوت ایون اگر آپ اپنے سبق کو پڑھ رہے ہیں تو یہ ذکر میں افضل ترین عمل ہے یعنی قرآن کے ساتھ تعلق دوسرے تکبیرات کا پڑھنا اور ایک اور روایت میں تین دفعہ بھی تکبیر پڑھنے کا ہے یعنی دو دفعہ بھی ہے اور تین دفعہ بھی ہے تیسری چیز یعنی پہلی چیز ہے قرآن کی تلاوت قرآن کا پڑھنا قرآن کا سمجھنا جس بھی حال میں جیسے بھی آپ قرآن کے ساتھ نماز میں پڑھیں ویسے دیکھ کے تلاوت کریں زبانی تلاوت کریں اس کا ترجمہ پڑھیں تفسیر پڑھیں یہ سارا افضل ترین ذکر ہے اس کے بعد دوسری چیز تکبیرات تیسری چیز دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعائیں کرنا اور علماء کہتے ہیں کہ افضل ذکر میں سے ایک وہ دعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان ایام کے ساتھ ملایا ہے گونسی دعا ہے اور یہ دعا افضل ترین اور عظیم ترین دعاوں میں سے ہے حضرت انس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا ہوا کرتی تھی کسی نے حضرت انس سے کہا ہمارے لئے دعا کیجئے تو حضرت انس نے دونوں ہاتھ اٹھا دی اور کہا تو اس پر اس شخص نے کہا کہ اور بھی کچھ مانگئے تو حضرت انس نے کیا کہا اس ذکر اور دعا کے بعد مزید کوئی دعا نہیں کی جا سکتی سب ہی کچھ مانگ لیا ربنا آتینا فی دنیا حسنت دنیا میں بھی سب اچھائیاں دیتے اور آخرت میں بھی دیتے بس پھر اس کے بعد کیا جب ساری چیزوں کو شامل کر لیا یہ سب کو دعا آتی ہے ماشاءاللہ آپ کو اور پڑھتے بھی رہتے ہیں لیکن کیا احتمام کرتے ہیں نہیں کرتے نا آج کا لیکچر رکھا اس لیے گیا ہے کہ جو باتیں آپ کو پتا ہیں ان کو تازہ کیا جائے اور عمل میں لے آیا جائے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر نماز کے ساتھ پڑھ لیں یا اٹھتے بیٹھتے جو بھی کوئی پریشانی آئے یا جس وقت بھی قبولیت کا وقت روزہ رکھا ہے تو روزے کے دوران افطار کے وقت تحجد کے لیے اٹھ رہے ہیں تو تحجد کے وقت اس دعا کو آپ نے کسرت سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو دنیا کی ساری بھلائیاں نصیب ہوں انشاءاللہ اسی طرح صبح شام کی اذکار کی پابندی کرنی ہے استغفار کی کسرت کرنی ہے دروشری پڑھنا ہے اور مقبول اوقات میں دعائیں مانگنا ہے خصوصاً عرفہ کے دن جب حاجی لوگ وہاں پر اپنا حج کر رہے ہوگی اور دعائیں مانگ رہے ہوگی تو آپ یہاں بھی مانگنا شروع کریں یا اللہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں ہماری طرف بھی نظر فرمائیے اور ہماری بھی دعائیں قبول کیجئے اس کے علاوہ اگر آپ نے دعائیں یاد نہیں کی ہوئی تو کچھ دعائیں یاد کرنے کا ٹارگٹ رکھ لیں دعائیں ایپ آپ کے پاس ہوگی اگر نہیں تو وہ کیو کارٹ جو ہے اس کو آپ سکین کر کے تو آپ پھر ڈاؤنلوڈ کر لیں اس میں دھیروں دھیر دعائیں ہیں کوشش کریں جتنی دعائیں اس کے اندر ہیں وہ ان دنوں میں ساری ایک دفعہ پڑھ لیں ضروری نہیں کہ ہر روز ساری ہر روز پاڑی بھی نہیں سکتے آپ ادھنی ماشاءاللہ زیادہ ہے لیکن یہ یاد رکھئے کہ ذلحجہ کا خاص ترین ذکر جو ہے وہ تکبیرات بھی ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا وشک تکبیر کہنا عظمت والے رب کا ذکر کرنا ہے عظیم عبادت ہے اللہ تعالی نے صرف دعوت نہیں دی بلکہ اس کی رغبت دلائی ہے جب ہم اللہ کو بڑا مان لیتے ہیں تو اس کے سامنے ہر چیز حقیر ہو جاتی ہے ہر چیز چھوٹی ہو جاتی ہے سارے غم چھوٹے ہو جاتے ہیں ساری پریشانیاں چھوٹی ہو جاتی ہیں لوگ چھوٹے ہو جاتے ہیں ان کا خوف ختم ہو جاتا ہے مستقبل کی وریز ختم ہو جاتی ہیں اللہ ہے نا اور وہ سب سے بڑا ہے اور پھر جب ہم اللہ کو بڑا مان لیتے ہیں تو اللہ تعالی کی طرف سے کوئی بھی حکم آتا ہے جیسے نماز کا وقت آ جاتا ہے کسی کی ضرورت سامنے آ جاتی ہے کسی بھی نیکی کا وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اہو میں بہت مسروح اللہ سب سے بڑا ہے اس وقت اللہ کی طرف سے پکار آگئی ہے حیاء اللہ الصلاح حیاء اللہ الفراد تو بھٹ جاؤ اللہ بڑا ہے یہ کام بڑا نہیں ہے پھر اسی طرح ہمارا مال ہماری اولاد اللہ اس سے بھی بڑا ہے والدین دوست احباب محبوب اور پیارے لوگ سب سے بڑا ہے لہٰذا جہاں اللہ کا حکم آجائے اللہ کی پکار آجائے وہاں سب پیچھے ہو جائیں تو تکبیر اصل میں کیا ہے کہ انسان جب اللہ کو بڑا مان لیتا ہے تو پھر انسان کے دل میں سے بہت سے خوف دور ہو جاتے ہیں کیونکہ جب انسان کو یہ پتا ہوتا ہے نا میں اس کو مانتا ہوں میرا تعلق اس کے ساتھ ہے جو سب سے بڑا ہے تو پھر پریشانیاں خوف گناہ حتیٰ کے نیک عامال اور ہماری پسند ان سب چیزوں سے بڑا ہو جاتا ہے وہ پھر ہماری زندگی اپنی صحیح جگہ پر آجائے دیکھیں ایک ہے اللہ کو بڑا ماننا اور اللہ کو بڑا مان کر ساری زندگی کا پروگرام بنانا اور ایک ہے کبھی کسی کو بڑا ماننا کبھی کسی کی حیبت کبھی کسی کا خوف کبھی کسی کی فکر کو سر پر سبار کر لینا تو جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر انسان کی زندگی ایک نقشہ بدل جاتا ہے پھر آپ کی پرائیٹیز بدل جاتی ہیں جب اللہ بڑا ہوتا ہے تو پرائیٹیز کچھ اور ہوتی ہیں پھر ہر چیز اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں ساری امیدیں اسی سے لگائی جاتی ہیں حدیث میں آتا ہے مسلم احمد کی روایت ہے اللہ اکبر تم لعو ما بین السماعی والارد اللہ اکبر کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری پزا کو بھر دیتا ہے اتنا بڑا عجر ہے اس کے ذکر کا ابن عمر کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم و اسیلہ تو آپ نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے جماعت میں سے ایک آدمی نے ارز کیا اللہ کے رسول میں ہوں آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے یعنی اس کلمے کو اوپر اٹھانے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے ابن عمر کہتے ہیں پھر میں نے ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا جب سے اس بارے میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہو سنا ہے تو یہ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں نماز کے شروع میں اس وقت بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں صحابہ اور تابعین ان ایام میں کثرت سے تکبیرات پڑھتے تھے اور بزار کی طرف نکل جاتے اور بلند آواز سے تکبیریں پڑھتے لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے اور بعض صالف سالحین سے یہ بھی ہے کہ وہ نفلی نمازوں کے بعد بھی تکبیرات کہتے خواتین بھی تکبیرات کہتی اور بلند آواز سے بھی گھر میں پڑھنی چاہیے اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور گھر والے نہیں پڑھ رہے تو تکبیرات ڈاؤنلوڈ کر کے یا یوٹیوب سے ڈائریکٹ بھی آپ پلے کر سکتے جو حرم کی تکبیرات ہیں یا اس کے علاوہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لا الہ الا اللہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر وللہ الحمد پھر یہ ہے کہ قبولیت کے عوقات میں خاص خاص دعائیں مانگیں سہری کے وقت والمستغفرین بالاسحار کیونکہ سہری کے وقت آپ رات کے آخری حصے میں استغفار کرتے ہیں تو اس وقت خاص ذکر جو ہوتا ہے وہ استغفار ہوتا ہے آپ سہری تیار کر رہے ہیں سہری کھا رہے ہیں بیچ بیچ میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہے ہیں پھر یہ ہے کہ دوسروں کے لئے بھی دعائیں مانگنی ہیں ہم نے صرف اپنے لئے نہیں مانگنی بلکہ تمام مومن مردوں عورتوں زندہ مردہ سب کے لئے مانگنی ہیں اور اگر آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے ان کی بخشش ہو جاتی ہے وہ سارا عجر بھی آپ کو مل جائے گا اور جب انسان کسی کے لئے کوئی خیرخواہی کا کام کرتا ہے تو پلٹ کے آپ کے اپنے اوپر آتی ہے پھر یہ ہے کہ ان دس دنوں میں اللہ سے تجارت کریں قرآن کی تلاوت کسرت سے کر کے ہر حرف پہ دس نیکیاں ملتی ہیں ابن رجب کہتے ہیں نفلی عامال میں عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے قرب حاصل کرتا ہے وہ قرآن کی کسرت سے تلاوت کرنا ہے اور اس کو غور و فکر تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے تو الحمدللہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں یہاں روز آتے ہیں اور اپنے سبق پڑھتے ہیں اور اس کو پھر گھر جا کے دہراتے بھی ہیں پھر اس کا ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں تو سارا وقت قرآن کے ساتھ گزرتا ہے لیکن ان دنوں میں شعوری طور پر ایک عبادت سمجھ کے اس کو کرنا ہے ہوم برک سمجھ کے نہیں کرنا بلکہ عبادت سمجھ کر کرنا ہے کیونکہ قرآن غموں کا علاج ہے قرآن شفاہ ہے قرآن سکون کا ذریعہ ہے ہمارے دل کو اس کی ضرورت ہے ہم اپنے دل کو اور چیزوں سے بہلاتے رہتے ہیں وہ وقتی طور پر سارا سا بہل جاتا ہے جیسے بچے کو اگر بھوک لگی ہو شدید بھوک لگی ہو تو ماں کو سمجھ نہ آ رہی تو وہ کیا کرتی ہے کبھی بچے سے باتیں کرتی ہے اس کو ہساتی ہے کبھی اس کو کھلونا دکھاتی ہے کبھی اس کو باہر وینڈو سے دکھاتی ہے وہ دیکھو وہ ایک چند سیکنڈ کے لیے تو دیکھتا ہے پھر کیا کرتا ہے پھر رونے لگتا ہے پھر وہ اس کو کچھ اور دیتی ہے اور پھر وہ رونے لگتا ہے پھر وہ رونے لگتا ہے تو جب اس کو کھانا ملتا ہے یا اس کو دون ملتا ہے ماں کا تو اس کا سارا غم دور ہو جاتا ہے اس کا سارا رون دونا ختم ہو جاتا ہے پھر وہ حسنہ شروع کر دیتا ہے مسکرانہ شروع کر دیتا ہے کھیلنا شروع کر دیتا ہے سکون میں آ جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں بچہ سکون میں آ جاتا ہے تو بالکل اسی طرح ہمارا دل بینہ ایک بچہ ہے جو اللہ کی یاد کے لیے روتا ہے جو قرآن کے لیے روتا ہے لیکن ہم اس کو قرآن نہیں دیتے اور اور چیزوں سے بہلا رہے ہیں کبھی اچھے کپڑے خرید لیے کبھی اچھے جوتے خرید لیے کبھی کچھ اچھے کھانے بنا لیے کبھی کہیں سیر و تفریق کے لیے نکل گئے وہ جاتے ہیں تھوڑی دیر تو خوش ہوتے ہیں بہلتے ہیں پھر دوبارہ دل اداس ہو جاتا ہے پھر رونا دونا اندر یہ اندر چڑو ہو جاتا ہے تو یہ ایسا ویکیوم اور خلاہ ہوتا ہے کہ جس کو قرآن سے ہی بھرا جا سکتا ہے اگر ہو سکے تو ان دس دنوں میں قرآن مکمل کرنے کا ٹارگٹ رکھ لیں اگر ہو سکے تو تین سے پارے روز کے بنتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اس کے علاوہ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کے قرآن کی لسننگ بھی کریں مثلا کہ آپ گھر کے کام کا ظاہر ہے وہ بھی فریضہ ہے اور وہ بھی نیکی کا کام ہے تو کام کرتے ہوئے اپنا قرآن کی تلاوت لگا لیں قرآن کی تفسیر لگا لیں اپنے حفظ کی تورائی کر لیں کوئی نئی صورت یاد کر لیں کہ میں نے 2024 کے ذلہجہ میں یہ صورت یاد کی تھی کوئی بھی ایک صورت کا ٹارگٹ رکھ لیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو دعوت دیں اس کے علاوہ بندوں کے حقوق بھی ادا کریں جن میں سب سے پہلے یہاں صدقہ خیرات آتا ہے صدقہ جو ہے وہ انسان کے ایمان کے سچا ہونے کی علامت ہے کہ انسان اللہ کو واقعی مانتا ہے کیونکہ وہ اپنا مال اللہ کی خاطر دوسرے کو دیتا ہے یا اپنا وقت دیتا ہے اس کے علاوہ صدقہ جو ہے وہ بری موت سے بچاتا ہے گناہوں کو ختم کرتا ہے رب کے غزب کو بجھا دیتا ہے مال میں برکت اور رزق میں اضافہ کا سبب ہے یعنی آپ دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں ان کے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں نتیجتاً آپ کے رزق میں اور برکت ہوتی ہے اور یاد رکھئے پھر سے کہ ان دنوں میں کیا جانے والا صدقہ سال بھر کے صدقات سے زیادہ افضل ہے بیسے تو سارا سال عادت ہونی چاہیے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں لیکن ان دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہ ہو کہ جس میں آپ صدقہ نہ کریں چاہے ایک حجور ہی کیوں نہ کریں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو اخلاص کے ساتھ آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاں سے قبول کرتے ہیں اور اس کو بڑھاتے رہتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھڑے کے بچے کو کھلا پلا کے بڑھاتا ہے یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اور پھر یہ کہ اللہ کے راستے میں دین کے راستے میں جو کچھ آپ خرچ کرتے ہیں فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا سات سو گناہ لکھا جاتا ہے یعنی باقی عام صدقات ایک کے دس لیکن فی سبیل اللہ اللہ کے دین کی خدمت میں اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے جب آپ خرچ کرتے ہیں تو اس کا عجل و ثواب کئی گناہ اور بڑھ جاتا ہے سات سو گناہ تک پھر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ آپ خرید سکتے ہیں کوئی توفہ خرید سکتے ہیں کوئی پسندیدہ چیز ان کی کوئی کھانا ان کا یعنی صدقہ جو ہوتا ہے وہ صرف باہر ہی نہیں ہوتا صدقہ کلبس ہمارے ہاں بڑے نیگٹیو سینس میں لیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی میل ہو اور بس وہ صرف وہ کراک یعنی شوہر اپنی بیوی کو جو دیتا ہے وہ بھی اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے ایک چارٹی ہوتا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ دینار ہے جو وہ اپنے اہل و ایال پر خرچ کرتا ہے یعنی کہ گھر والوں کے لئے گروسری نہیں اور ان کے پاس کھانے کو نہیں اور آپ سب کچھ باہری بانٹ رہے ہیں اور وہ دینار جس کو آدمی اللہ کے راستے میں اپنے جانور پر خرچ کرتا ہے یعنی اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے اور وہ دینار جو وہ اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے یعنی دین کے دوستوں پر پھر ابو قلابہ نے کہا کہ اس شخص سے بڑھ کر کون زیادہ عجر حاصل کرنے والا ہے جو اپنے چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہے یعنی ان کی ضروریات ان کی خوشیوں کا خیال اور ان کو مانگنے سے بچاتا ہے یا اللہ اس کے ذریعے ان کو نفع دیتا ہے اور ان کو غنی کر دیتا ہے یعنی بچوں کو اگر کوئی بزنس کرنا ہے یا بچوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے یا ان کی شادی ہے یا ان کی دیگر ضروریات ہیں تو اس میں بھی آپ ان پر خرچ کرتے ہیں اور نیکی اور ثباب سمجھ کر تو وہ بھی آپ کے لئے باعثیں عجر ہوتا ہے اسی طرح رشتہ داروں پر خرچ کرنا اب یہ سارے آپ نوٹ کر لیجے تو پھر ان کی چیکلس بنائی کہ میں نے رشتہ داروں کو کیا دیا میں نے اپنے اوپر کیا خرچ کیا اپنے گھر والوں پر کیا کیا اب غرارہ کہتے ہیں کہ جو شخص صلح رحمی کے لئے جتنا عطیہ دیتا ہے یعنی رشتوں کو جوڑنے کے لئے اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کرتا ہے یعنی رشتہ داروں کو دینے سے کچھ کم نہیں ہوتا اب وہ یوں انساری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو وہ اپنے اس رشتہ دار پر خرچ کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر تم سے اراز کرے یعنی دل دل میں آپ سے کوئی نرازگی ہے کوئی خفگی ہے کوئی گلا ہے اور آپ سے سیدھے مو بات نہیں کرتا آپ اس کو دیں اس کا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا پھر یتیموں اور مساکین پر خرچ کرنا مسافروں پر خرچ کرنا طالب علموں پر خرچ کرنا اب جیسے یہاں آپ سٹوڈنٹ سپانسر کرتے ہیں تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بس غریبوں کو دے دیا ہے اور باقی جو طالب علم ہے ان کے تو پیرنٹس کی ذمہ داری بعض وقت پیرنٹس اسلامی ایڈوکیشن دینے کے لیے سب کچھ افورڈ نہیں کر پاتے تو ایسے طالب علموں کو دینے پر بھی سواب ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے جن میں سے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا اور دوسرا بھائی کماتا تھا یعنی ایک آپ کے حاضری دیتا اور دوسرا اپنی جاب یا کاروبار میں جاتا چنانچہ کمانے والے بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی یہ کچھ نہیں کرتا نکمہ ہے یہ صرف روز آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے آپ نے فرمایا شاید کہ تم اسی کی وجہ سے رزق دیے جا رہے ہو یہ جو تم اس پر خرص کر رہے ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھیں گے تو سیکھیں گے کہ ساری زندگی ہمیشہ کے لیے تو نہیں تھے وہاں وہ تو ایک مخصوص وقت کے لیے وہاں پر تھے اور اگر صحابہ نہ سیکھتے اور صحابہ صبحہ اگر نہ سیکھتے تو پھر کیا حاصل ہوتا اگر آپ کی زکاہ دیو ہے آگے پیچھے اس مہینے کے تو اس مہینے میں تمام کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں اس کا بھی عجر کئی گناہ بڑھ جائے گا پھر اسی طرح ایک آپ کلیننگ کرتے ہیں سپرنگ کلیننگ جس کو کہتے ہیں وہ رمضان میں مسلمانوں کی ہوتی ہے کہ گھر سے زائد ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ نکالتے ہیں اور ایک یوں ہے ان دس دنوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ایکسٹرا کلوڈنگ ایکسٹرا چیزیں جو سال بھر کبھی استعمال ہی نہیں کی بس ایسی پلمانیاں بھریویاں لدیویاں چیزیں ان میں سے بھی نکالیں اور دیں اور اسی طرح کوئی اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دیں پھر روزوں کی باری آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ گزشتہ ایک سال اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اگر آپ نو دن سارے رکھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے دسویں دن تو عیدہ نہیں رکھنا لیکن اگر آپ نہیں رکھ سکتے سارے دن مندے تھرستے رکھ لیجئے اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو یوم عرفہ کا روزہ تو ضرور رکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا یعنی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خاطر اللہ اس کے چہرے کو ستر سال کی مسافت کے برابر آگ سے دور کر دے گا ایک روزہ کا اتنا جنو سواب ہے پھر اسی طرح اگر آپ کی قضا شدہ روزے رہتے ہیں تو وہ بھی ان دنوں میں رکھے جا سکتے ہیں یعنی نفلی بھی ہو جائیں گے ایک طرح سے اور قضا بھی ہو جائیں گے نوزل حجہ کا الگ سے رکھیں گے باقی آپ آٹھ دن کے روزے کوئی قضا آپ اس میں پوری کر سکتے ہیں پھر خدمت خلق ہے صلح رحمی ہے ان دنوں میں رشتداروں کو دوستوں کو قریب والوں کو ضرور دیکھیں والدین سے حسن سلوک زندہ ہے تو ان کو کوئی گفٹ دیں ان سے ملاقات کریں ان سے کال کر کے بات کریں اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں ان دنوں میں اور پھر یہ کہ رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک صلح رحمی کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ کو کوئی میسج بھیجیں کوئی پیغام بھیجیں مسئلہ آپ جیسے نوزل ہجہ ہے اس دن یا اس سے پہلے بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریہ سے رکھے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج کے دن میں نے اپنی دعاوں میں بہت سا حصہ آپ کے لئے مقرر کیا ہے یہ میں صرف سیمپل بتا رہی ہوں اس کے علاوہ جو آپ کا جی چاہے کریں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ یہ میسج کسی رشتدار کو بھیجیں گے تو اس کے دل کا حال کیا ہوگا کہ اچھا میرے لئے دعا کی ہے تعلقات کتنے اچھے ہو جائیں گے وصلہ رحمی کرنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے پھر اسی طرح اگر قریب ہے تو وزٹ کا کوئی انتظام ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ عید کا دن ہی رکھے عید کے علاوہ پھر آپ کی عبادتیں جو ہے نا وہ متاثر ہوں گی اور پڑوسیوں کی خبرگیری کریں کچھ نہ کچھ ان کو بھیجیں ضرورت مندوں کی مدد کریں سلام کو عام کریں آتے جاتے چلتے پھرتے سلام کریں گھر میں بھی باہر بھی دین کی تعلیم اور تبلیغ کے کاموں میں حصہ لیں والنٹیر کریں اجتماعی بلائی کے کاموں میں اور پھر ہے اگلا ہف کام کرنے کا گناہ اور نافرمانیوں سے بچنا کیونکہ جب تک ہم گناہ نہیں چھوڑتے نا تو نیکیاں بھی انویلڈ ہوتی جاتی ہیں پھر اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ بہت ہیلدی فوڈ کھاتے لیکن کوئی ایک ایسی جنگ فوڈ آپ کھا رہے ہیں جو ساری اچھی گزا کا اثر ہی قراب کر رہی ہے اور آپ کو بیمار کر رہی ہے تو گناہ چوتے ہیں دلوں کو بیمار کر دیتے ہیں جو دلوں کی اداسی پریشانی اور غم کا باعث بنتے ہیں دل فتنے میں پڑ جاتے ہیں تو اس لیے گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّا انفوسہ کو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو پھر یہ ہے کہ کرنے کے کاموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا روز مرہ کے سنتوں کو اپنائیں مثلا بسم اللہ پڑھ کے ہر کام کرنا بیٹھ کے پانی پینا کھانا پھر اسی طرح وضوح کے ساتھ سونا یا وضوح کے بعد کی دعائیں پڑھنا بہت سے کام ہو سکتے ہیں پھر زبان کی حفاظت خاص توجہ دینی ہے زبان کی حفاظت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لئے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا اور اسے اس کے گھر نے کشادگی اور گنجائش دی اور وہ اپنے گناہ پر رویا پھر اپنے اوقات کی حفاظت کرنا یعنی بہت زیادہ سوئیں ہیں ان دنوں میں اتنا وہ سوئیں کہ آپ اپنا واقع کام کر سکیں اور پھر اسی طرح سوشل نیٹ ورکس جو ہیں ان میں زیادہ مشہور رہ کے اپنا وقت زیانہ کریں کیونکہ یہ دن پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں آتے ہیں یا نہیں آتے اور اس میں ایک ایک نیکی کا کام چاہتے ہیں وہ بے پناہ عجر کا باعث ہے اور بسے بھی آپ دیکھیں اپنی زندگی سے لایانی چیزوں کو نکال دیں جو حضور قسم کی چیز ہیں ان کو کرتے ہوئے سوچیں کہ اس کا مجھے آخرت میں کیا ملے گا یہ جو میں کر رہا ہوں پھر نو زلحجہ کا خاص عمل جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے اور دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور پھر یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی شوق دلائیں دس زلحجہ کا خاص عمل قربانی ہے یعنی اس دن کا سب سے افضل عمل اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ترین دن دس زلحجہ اور پھر آٹھ زلحجہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قربانی کے لیے پانچ یا چھے اونٹوں کو پیش کیا گیا جن میں سے ہر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعقید بھی کیا اے لوگو ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی یعنی ایک قربانی بھی ہو تو سب اس میں شریک ہو سکتے ہیں تو جو قربانی کرے گا وہ اپنے نافن اور بال نہیں کاٹے گا یہ بھی خیال رکھئے اور اپنے قربانی کے جانور کو زیادہ زیادہ طاقتوار اور موٹا فربا کرنا چاہیے اچھا جانور خریدنا چاہیے صرف نمبر نہیں لگوانا کہ ہاں ہم نے کر دی اور قربانی کے دن کرنے کے کام کیا ہے کہ عید کے دن کی سنتوں پر عمل کرنا ہے عید کی نماز کا احتمام کرنا ہے عزیز و اقارب سے ملنا ہے اور پھر یہ کہ قربانی کا گوشت کھانا اور دوسروں کو کھلانا بھی ہے لیکن ریاکاری کے کام چھوڑیں کہ بکرے کی تصویریں نکال نکال کے آپ سوشل میڈیا پر پوست کریں اور لوگوں کو دکھائیں کہ ہم نے یہ کیا ہے اور پھر ذلہجہ کا چاند جب نظر آئے تو کوشش کریں آج شام چاند دیکھنے کی چاند دیکھنے کی دعا پڑھنی ہے اللہم اہلہو علینا بالیمن والیمان والسلام والاسلام ربی و ربک اللہ اور پھر چاند نظر آتے ہی تکبیرات شروع کر دیں کیونکہ جب کوئی تکبیر پڑھتا ہے تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے پوچھا گیا کس کی فرمایا جنت کی پھر وال اور ناخن نہیں کٹنے اور جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا وہ بھی قربانی کا عجر انشاءاللہ پائے گا اگر وہ یعنی عید والے دن اپنے ناخن کٹتا ہے اور صفائی کرتا ہے اپنی اس کے علاوہ دوسروں کو ایڈوکیٹ کرنا اس دن کے بارے میں یہ میں ہر ایک کو ریکمنٹ کروں گی کہ کم از کم ہر ایک ایک سیٹ اس کا ضرور لے یہ حادیث ہیں جو خوبصورت لکھی گئی ہیں یوم عرفہ کا روزہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے گھر میں بھی لگا سکتے ہیں اپنے قریب ترین گروسی سٹور میں لگا دیں پھر اسی طرح دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن ذلہجہ کے دس دن ہیں پھر یہ ہے کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دس دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے پس تم ان دس دنوں میں کسرت سے تحلیل تکبیر اور تحمید کہو تو یہ ریمائنڈر ہے گھر میں بھی لگا سکتے ہیں اور آپ قریب ترین گروسی سٹورز یا کپڑوں کی دکان یہ جہاں بھی لوگ زیادہ جاتے ہیں وہاں پر آپ لگا سکتے ہیں تو بارحل یہ چند کرنے کے کام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان دس دنوں سے برپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ہمیں بہترین نفع مند علم اتا فرمائے جس کے ساتھ ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمال کرتے جائیں اللہ تعالیٰ بنیاں بھر میں مسلمانوں کی مدد فرمائے اور پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے